رامپور نام کا ایک گاؤں تھا اسی گاؤں میں گولو نام کا ایک کسان اپنی پتنی رانی کے ساتھ رہتا تھا گولو بہت خوش مزاج ویقتی تھا گاؤں میں سب لوگ اسے بہت پسند کرتے گولو کے بچپن میں ہی اس کے ماتا پتا کا دھیان تھو گیا تھا کہ کارن گولو اپنے گھر کے پاس رہ رہی ایک بوڑی اممہ کو ہی اپنی ماں کے سمان مانتا اور ان کا بیٹا ونوں کا خیال لگتا گولو پیار سے انہیں دائی ماں کہتا تھا ایک دن اچانک دائی ماں کی طبیت خراب ہو جاتی ہے گولو اور رانی دائی ماں کا علاج کرواتے ہیں پر انتو ان کی طبیت میں کوئی زدار نہ ہونے کے کارن ان کا بھی دہانت ہو جاتا ہے تب ہی گولو اداس اور پریشان رہنے لگتا ہے اپنی زدارسی کے چلتے گولو اپنے کام پر دھیان نہیں دے پاتا جس کے کارن گولو کو کھیتی میں بہت نقصان ہوتا ہے گولو اور رانی کے پاس کچھ نہیں بچتا وہے لوگ پوری طرح کنگال ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر رانی بہت پریشان ہو جاتی ہے اے جی یہ کیا ہو گیا دائی ماں بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی اور ہمارا جو بھی کچھ تھا وہ سب بھی برباد ہو گیا اب ہم کیا کریں اب ہمارا گھر کیسے چلے گا تم کہے پریشان ہو بھاگیوان ہم کچھ کرتا ہوں میں بہار جا کے کونوں کام ڈنڈا ڈون کر آتا ہوں گولو کام کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا ہے تب ہی اسے گاؤں کا ایک برجو نام کا ویکتی ملتا ہے گولو کہاں جا تھا بھایا دائی ماں کے بارے میں سنکے بہت دکھ ہوا ارے برجوہ ہمارے دوست کہا بتائیں تو کا ہم کام کی تلاش میں باہر جا رہا ہوں اگر تمہاری نجر میں ہمارے لائق کوئی کام ہو تو ہمیں بتا دینا کام کام وہاں چھوڑو بھایا اپنے گھر کا کھالی کمروہ کرائے پہ اٹھاؤ اور بیٹھ کے گھر پہ آرام سے کھاؤ کونو جریدرت نہیں کام کرے گی برجو کی بات سن گولو سوچ میں پڑ جاتا ہے ہاں ہمارے دوست تم کہے تو صحیح رہے ہو لیکن کیا کسی انجان بیقتی کو گھر میں رکھنا ٹھیک ہوگا ہماری نظر میں اپتھو بیقت جس کا ہم اچھے سے جانت ہیں اس کا کرایا پہ رکھنے میں کونو تکلیب نہیں وہ سمیہ پہ کرایا دے دے تھے اگر تم او بیقتی کو جانت ہو تو ٹھیک ہے وہ ہمارے گھرے کراہے پہ رہ سکت ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو تمہیں گھر میں لے کے آتھیں یہ کہہ کر پیڑ جو وہاں سے چلا جاتا ہے اور گولو بھی اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اے جی آگئے آپ کیا کوئی کام ملا کام تو نہیں ملا بھاگیوان لیکن ایک کراہدار ضرور ملا ہے جو ہماری مدد کرے گا یہ کہہ کر گولو رانی کو ساری بات بتاتا ہے اور گولو اپنے گھر کا ایک کمرہ کھالی کر صفائی کرنے لگتا ہے تب ہی بیرچو ایک کراہدار کو لے کر آ جاتا ہے او گولوہ لو بھائی تمہیں کراہدار لے آئے اس کا نام موہن ہے آو بھائی بیٹھو یہی ہے وہ گھر جہاں تم کراہے پہ رہوگے موہن بہت لالچی تھا اتنا بڑا گھر دیکھ موہن کے من میں لالچا جاتا ہے موہن گولو کے گھر میں کراہے پر رہنے لگتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے مہینوں بھی جاتے ہیں اور کراہے لینے کا سمیں آ جاتا ہے گولو موہن کے پاس کراہے لینے آتا ہے موہن ارے موہن او موہن لاؤ بھائیہ کراہے کا سمیں آ گیا ہے کراہے دو بھائیہ گولو بہت بھولا تھا وہ موہن کی چلاکیوں کو نہیں سمجھ پایا جس کے کارن گولو وہاں سے بینا کرایا لیے ہی چلا جاتا ہے گولو اور رانی کے بھولے پن کا موہن فائدہ اٹھاتا ہے تب ہی گولو سوچتا ہے آگت ہے ہم کا بھرجوہ سے بات کر ایک پڑی کہہے وہ ہی موہن سے پیسہ نکلوائی سکت ہے گولو بیجو کے گھر جاتا ہے بیجو اپنے گھر کے آگن میں ٹہل رہا تھا ارے بھرجوہ کیسے ہو ہمارے دوست ارے گولو تم یہاں میں ٹھیک ہوں اور بتاؤ کیسا چل رہا ہے کہا بتائیں ہمارے دوست اوہ موہنوہ ہمرا کرایا ہی نہیں دے رہا ہے جب بھی کرایا مانگنے جاؤ تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے موہن ایسا کہہ کر رہا ہے بتا نہیں بھائیہ اب تمہیں جرہ اس سے کچھ بات کرو بیجو اور گولو موہن سے بات کرنے واپس گولو کے گھر آ جاتے ہیں اور موہن کے کمرے میں چلے جاتے ہیں موہن بلکل بے فکر ہو کر آرام کر رہا تھا ارے اوہ موہن تم گولوہ کا کرایا کائے نہیں دے رہے اچھا تو یہ سسدہ ہماری سکھایا تمہرے پاس کرنے آیا ہے ہاں کیوں نہیں تمہیں میں نے یہ گھر دلایا ہے تم ابھی کے ابھی گولو کا سارا کرایا چکاؤ نہیں تو اس گھر سے ابھی کے ابھی نکل جاؤ دیکھو روپیہ ہمارے پاس ہے نہیں اور یہ گھر ہے بڑا مس ہم ہی یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا بیجو اور گولو موہن کی بات سن حیران رہ جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں بیجو اب ہم کہا کریں یہ تو روپیہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے گولو تم فکر مت کرو اب ہمائن کا کچھ کریک پڑی یہ موہنوہ کے نکالے کے لیے کونوں ترکیب سوچے کھئے یہ کہہ کر بیجو واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے اور گولو بہت پریشان ہو جاتا ہے گولو من ہی من سوچ رہا ہے کہ وہ اب گھر کیسے چلائے گا تب ہی موہن کے کمرے سے چلانے کی آوازیں آتی ہیں بھوت بچاؤ مجھے گولو موہن کے کمرے میں جاتا ہے بچاؤ ہوا ہے تمہیں تم ایسے چلا کہہ رہے ہو یہاں بھوت ہے بھوت یہاں کونوں بھوت نہیں ہے ہاں میں تو کونوں بھوت نہیں دکھ رہا ہے یہاں پہ تم کو یہ بڑھیا نہیں دکھ رہی ہے تم ہم کا اس بڑھیا کے ساتھ مل کر یہاں سے بھگانا چاہتے ہو ارے تم کیا کہہ رہا ہو بھائیہ یہاں تو کونوں بڑھیا نہیں ہے لاغت ہے تم پاگل ہوئی گئے ہو یہ کہہ کر گولو وہاں سے چلا جاتا ہے اور تب ہی رانی گولو کے پاس آتی ہے اے جی کیا ہوا یہ موہن بھائیہ ایسے چلا کیوں رہے ہیں لاغت ہے موہن پاگل ہوئی گیا ہے کہی رہا ہے اس گھر میں بھوت ہے کیا بھوت کون سا بھوت اوہ موہنوا کہا تھے کہ اس گھر میں ایک بڑھیا کا سایا من رہا تھے اے جی کہیں موہن بھائیہ کی یہ ہمیں پریشان کرنے کی کوئی نئے ترکیب تو نہیں اب رام ہی جانے بھاگیوان اس موہن نے تو بہت پریشان کر کے رکھا ہے ہمیں چلیے آپ کھانا کھا لیجئے گولو اور رانی کھانا کھا کر سونے چلے جاتے ہیں اگلے دن صبح ہوتے ہی رانی گولو سے کہتی ہے اے جی کھر کا سارا راشن ختم ہو چکا ہے اب تو ہمارے پاس نہ تو روپے ہیں نہ ہی کھانے کا کوئی سمان اب ہم کیا کریں گے گولو پھر سے کام کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا ہے کاؤں بھر میں گھومنے کے بعد بھی گولو کو کہیں کام نہیں ملتا یہ دیکھ گولو پریشان ہو کر ایک بڑے سے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اے بھگوان اب میں کیا کروں گا اب ہم کیا کھائیں گے گھر کیسے چلے گا گولو پہت اداس اور پریشان تھا اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور موہن بھی کرایا دینے کو تیار نہیں تھا دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرہ ہو جاتا ہے اور گولو گھر لوٹ آتا ہے تب ہی اسے کھانے کی کشبو آتی ہے گولو اس کشبو کا پیچھا کر رسوئی گھر میں پہنچ جاتا ہے دائی ماں کو وہاں کھانا بناتے دیکھ گولو حیران رہ جاتا ہے تب ہی کانی بھی وہاں آ جاتی ہے اور دائی ماں کو دیکھ چھلانے لگتی ہے بھوٹ 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 دائی ماں کا بھوٹ ارے دائی ماں آپ آپ یہاں کھا کر رہ تھا پیٹا میں اسی کھر میں تمہارے ساتھ رہ رہی تھی مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتا ہے میں اس موہن کو یہاں سے بھگا دوں گی اسے یہاں نہیں رہنے دوں گی تم پریشان مت ہو دائی ماں اور گولو آپس میں بات کرتے ہیں تب ہی موہن وہاں آ جاتا ہے اور دائی ماں کا بھوٹ دیکھ ڈر جاتا ہے اور جور جور سے چھلانے رکھتا ہے بھوٹ 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 بھاگو میرے پاس مت آنا کہاں پس جائے ہم یہاں سسورہ بھوٹ آیا آ گیا تو تو نے میرے گولو کو بہت پریشان کیا ہے چلا جا یہاں سے نہیں تو میں تجھے چھوڑوں گی نہیں یہ گھر چھوڑ کر چلا جا نہیں تو میں تجھے کھا جاؤں گی تم ہم کا چھوڑ دو میں ابھی یہی سے چلا جاؤں گا اور ہم گولو کو پریشان بھی نہیں کریں گے موہن وہاں سے چلا جاتا ہے گولو رانی اور دائی ماں مل کے ہسنے لگتے ہیں گولو اور رانی کا جیون پہلے جیسے ہی خوشحال ہو جاتا ہے اور ان کی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں گولو کے کھیت بھی پہلے جیسے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور ان پر پسل بھی کافی اچھی اور گھنی ہونے لگتی ہے گولو اور رانی ہسی خوشی دائی ماں کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگتے ہیں